وَأَهْلِ وَأَهْلِ وَأَسْتُ تَاحِلِنِ وَمَاشُنِينَ خُصُرُسَنُ وَاللَّا سِيَدْنَ وَرْمُسِلَ عَظَامِ امبعباد حضرینِ مجلس ازمدارانِ امامِ حسین علیہ السلام آج چوبیس محبب و خلام اور یہ شب جو ہے یہ پچیس محبب و خلام کی شب ہے آج امامِ ذائنالعبدین علیہ السلام جو بیمارِ کربلا کے نام سے مشہور ہیں امامِ حسین علیہ السلام کے فرزن جو بیمارِ کربلا میں اور جہاد کے لیے نہیں جا پائے ان کی شاہدت کی دن میں آج پہلے مختصر فضائلِ امامِ حسین علیہ السلام بیان کریں گے پھر امامِ حسین علیہ السلام کے بارے میں بولیں گے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تذکرہ ہو رہا تھا لوگ کہہ رہے تھے حدیثی کتابوں میں ہیں مستدر کتابوں میں سات دفعہ حسین علیہ السلام کے وحی آئی جس دن حضرت امامِ حسین علیہ السلام پیدا ہوئے اس کے بعد حضرت امامِ حسین علیہ السلام کی یہاں حضرت فاطمہ تظہرہ ایک دفعہ اپنے گود میں لے کر کہ امامِ حسین علیہ السلام پکڑے لے ہی تھی اس وقت اور اس طرح سات دفعہ وحی آئی قضل جبریعی امین یہ آئے وحی اللہ کے طرف پاک کے طرف سے امامِ حسین علیہ السلام کے پاس یہ بیغام آیا کہ آپ کے نوا سے جس کو دیکھ کر گئے تمہیں آپ خوشکود ہیں وہی کارزارِ کربلا میں شہید ہوں گے اور آپ کی امت اس میں ملوث رہی گی تو حضور سات دفعہ ایک دفعہ نہیں ساتوں دفعہ یعنی ایک دفعہ حدیث کی کتابوں میں نہیں آیا ہے ساتوں دفعہ حضور جب بھی یہ بہی آئی ہے حضور رہے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہ ازاری کیے ہیں یہ آپ ہم جو آج بیٹھ کر کے رحمہ حسین کر رہے ہیں یہ جان کر رکھی گا کہ یہ ایم سنت رسول اللہ ہے اور اس سے پہلے جب قربانی کا واقعہ ہوا تو اس وقت بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسمائیل روئے ہیں امام حسین کے قام میں جب ان کی قربانی کرنے کے بعد ان کو ایسا لگا کہ چھوڑی چلا ہاں مختصر وقت کم ہیں تفصیل سے گفتگو نہیں ہو پا رہی ہے تو یہ ہے کہ جب اپنے بیٹے کو زبا کرنے گئے اور حضرت اسمائیل زبانہ ہوئے تو ان کو یہ لگا کہ شاید ان کی قربانی کنگل نہیں دیئے لیکن صدا آیا غلب سے کہ تمہاری قربانی کنگل ہوئی ہے آسمان کی طرف دیکھو تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسمائیل جب آسمان کی طرف دیکھنے لگے تو امام حسین کی شکل کو دکھائے گیا کہ تمہاری نسل سے آئیں گے حضرت انبیاء کے نبا سے جن پہ یہ قربانی کو کمل ہوئی ہے قرآن پاک میں جب حضرت ابراہیم اور حضرت انبیاء کا ذکر ہے وہاں یہ آیا ہے وَفَدَئِنَا عَلَيْنِ زِبْحِ نَعْزِيمِ وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِلَا عَرْزِيمِ یہ اس کے بعد ایک بڑی قربانی جو آنے والے لوگ ہیں زبْحِ عَلْزِيمِ کہا جا رہا ہے یہ اس سے بڑی قربانی جو آنے والے ہن پچھوڑ کام چھوڑتے ہیں اللہ پاک کہ یہ ہے فرمان اور صلیحن اشارہ ہے اپنی تفسیر میں کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے طرح اس کے بعد ایسا قربانی نہیں ہوا مکمل اور بڑی قربانی جو ہوئی ہے وہ ایک سٹھ ہجری میں امام حسین کی قربانی تھی جو انہوں نے کربلا میں پیش کی اسلام کے دوبارہ زندگی دینے کے لیے تو یہ زبْحِ عَزِيمِ قرآن میں آئے حضور سات دفع رہی ہیں اور جب سے یہ وحی آئی تھی اس کے بعد سے کالی گملی جو حضور پڑھنے ہوئے رہتے تھے کبھی ہوتا رہی نہیں غمِ حسین میں یہ پڑھنے ہوئے تھے اپنے نواسے کے غم میں اور یہ ہے کہ کبھی حضور اس کے بعد انہوں کو کبھی اس طرح سے خوش کبھی کوئی نہیں دوسرا جب یہ وحی آئی کہ حسین شہید تھا سات دفعہ ایک دفعہ حضرت فاطمت و زہرہ سلام اللہ علیہؑ کے گھر پہ اپنی نواسی بھی گھرے بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت امام حسین حضرت فاطمت و زہرہ کے گھر پہ کہہ لے ہیں تھے اتنے میں یہ وحی آئی حضرت امام حسین کو دیکھ رہے ہیں حضرت فاطمت و زہرہ کو دیکھ رہے ہیں حسوس اللہ علیہؑ بے صافتہ رونے لگے اتنے روئے کہ ان کی کالی پہ نہیں دیکھ گئے تو حضرت فاطمت نے سائل عالمی پوچھتی ہوں کہ بابا جان کیوں رو رہے ہیں تو وہ کہنے کو بتانا نہیں چاہتے سبانبار اسرائیت کرنے سے وہ بتایا کہ یہ حسین میری بے امت کے ہاتھ ایک سچھ جلی محشہ گیت ہوگا ریگستانہ کرب و بلا میں ریگستانہ کرب و بلا میں اور اس لیے ہم رو رہے ہیں تو حضرت فاطمت تو زہرہ بھی جاروں خطار رولنگ لگی یہ سننے کے بعد حضرت فاطمت کے کتاب میں ہیں اور رونے کے بعد دونوں نے پوچھا کہ اب بابا جان حسین پر رونے والا کوئی نہیں ہوگا آپ رہیں گے تو حضرت فاطمت صلی اللہ علیہ وسلم بلتے ہیں کہ ہم نہیں زمانے میں ہم نہیں رہیں گے دنیا میں پھر وہ پوشتی ہیں کہ ہم رہیں گے تو بتاتے ہیں کہ نہیں فاطمت تم بھی دنیا سے اس وقت غلق کر جاؤ گی پھر پوشتی ہیں کہ حسین المشتبار ہے علیہ مرتضی رہیں گے وہ بلتے ہیں کہ نہیں یہ بولتے ہیں حضرت فاطمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں پھر کچھ دیل کہ حسین المشتبار رہیں گے کی نہیں تو جب بلتے ہیں کچھ دیل کہ کوئی تو رہے گا تو بلتے کے لیاؤزانی کرے تو بتاتے ہیں حضرت فاطمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کربلا میں کوئی نہیں رہے گا ایسی حالت ہوگی کہ حسین اعظامہ کرنے کے بعد کفن دینے والا چالیس دن اس کی معید بڑی کوئی رہے گی گربلا میں تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی کوئی میرے بیچے حسین پر نہیں رہے کرے تو حضرت کہتے ہیں کہ خانوال کا ایک قوم پیدا ہوگی کچھ لوگ ہوں گے جو حسین کو مخبت کریں گے وہ تھا دیامت حسین کو روتے رہیں گے یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کچھ گربلا میں تو رونے والے نہیں ہوں گے چالیس دن تک حسین کو معید کچھ دینے والا نہیں ہوگا لیکن اللہ کے طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ حسین کچھ آلیس مار حسین کے لیے تا قیامت لوگ روتے رہیں گے یہ ہم لوگ کرتے ہیں یہ اور یہ سننے کے بعد کچھیں خاتمت سے جہرہ اس قوم کیلئے دعا کی اس گروہ کیلئے دعا کی جو رنگین ہوگا ان کے بیچے کیلئے حضرت امام حسین کے لیے وہ دعا کی کہ اللہ جو میرے حسین کے لیے روتا ہو ان لوگوں کو جمعت نصیب کرے تو آپ یاد رکھی رہے ہیں ایک تو سنت رسول کر رہے ہیں گریہ وزانی کر کے سیدو شہدار کے لیے اور آپ دعائے فاطمت وزہرہ ہیں ان کے دعا سے یعنی وہ ان کے دعاوں کا اثر ہے کہ قیامت ذکر حسین جاری ہے اور قیامت تک جاری اور سالی رہے گا یہ آج کے دن جن کا ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں شاہدت امام ذکر حسین اللہ علیہ السلام ہے یہ امام کی خضر تھے چوتھے امام تھے ایک طرف ائمہ متحدین آئے ہیں بارہ امام ان سے اولیاء اللہ کو بلایت نہیں ہے دوسری طرف ہم لوگ اسلام یہ تاریخ کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف ظالم بادشاہوں کا دور رہا ہے قلافت کی بار قلافت راشدہ کے بار اور ایک سے بڑھ کر ایک سال بادشاہ آئے ہیں جو کہ اپنے خلیفہ بولتا تھا لیکن قرآن و حدیث سے خلاف اس کی حکومت رہتی یہ دور بنو عمیہ کا رہا پھر بنو عباس کا یہ دور رہا سال و سال ان لوگوں کی حکومت رہی سو سو سال اور یہی سلسلہ چلتا رہا اور دوسری طرف علایت کا سلسلہ چلتا رہا ہے جو کہ عیمہ متحدین کی ذریعی یعنی حساب امام حساب 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 خاموشی سے اسلام کی تولیق کرتے رہے ہیں اور جس دین کو لائے تھے وہ دین کو پکڑ کر رکھے یہ دین ہے آپ جو ہم یہ اسلام تدل ہمارے پاس باقی ہیں قرآن شریف باقی ہے ہر چیز جو ہے یہ امام زہر العابدین کا بھی سکتہ ہے بہت بڑا احسان ہے اس دین پہ جن کا شہادت ہم کی مجلس برپا ہو رہی ہے یہ امام حسین کے بعد وہ امام حسین بن گئے تھے اور ان کو بارے امامت دیئے تھے امام حسین علیہ السلام امام حسین جب مدینہ سے کرولہ کے طرف چلے تو امام زہر العابدین بیمار تھے ان کی برورش ان کا نام ہے ابو محمد علی ابو محمد علی اور وہ زمانے میں کنیت ہوتی تھی تو کنیت ہے زہر العابدین ان کو کہتے ہیں سید سجاد بھی کہتے ہیں زہر العابدین کے یہ مشہور ہے کیوں زہر العابدین یعنی جو عابد ہیں عبادت کرتے ہیں ان کی زینت ہے یہ حضور کی عبادت جو ہے وہ شاید ہی زمین میں دو چار اور لوگ ہوں ہیں جو کتنی عبادت کی ہیں جو امام زہر العابدین علی السلام کی آکھوں سے کربلا میں دیکھا ہے لیکن کبھی شکوہ نہیں کیا اور ہر وقت شکر الہی کرتے تھے ہر حال میں اور عبادت الہی میں دعائیں زیادہ تر جو ہم پڑھتے ہیں نمازوں میں یہ حضور زہر العابدین کے حوالے سے ہے کہ وہ نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے اس لیے ہم لوگ پڑھتے ہیں ان کی سید سجاد ہیں کیونکہ وہ سجدہ کرنے والے ہیں سجاد ہیں وہ سجدے کی لیے مشہور ہیں عبادت پیسی تھی سید سجاد زہر العابدین علیہ السلام جب کربلا مدینے سے نکلے بیمار تھے کربلا پہنچے تقریف میں تھے بیماری میں بخار بڑھتا رہا سات مہدم سبھانی بلکل بند ہوا امام مسائل کے خرمے میں امام زہر العابدین بیمار جب انسان کو بخار ہوتا ہے تو پہلی خواہش ہوتی ہے کہ پانی لاکر کے دے لیکن امام زہر العابدین علیہ السلام کرب بلہ نے تین دن سے زیادہ چار دن تک وہ دشنا رہے اور خیمہ مبارک میں تھے صبح آشور حسرت امام حسین آئے وہ لڑکا رہے تھے کہہ رہے تھے کہ ہم جہاد کے لئے جائیں گے بات بات جب امام حسین کہہ رہے تھے کہ کوئی جو میری مدد کو آئے میری مصرت کو آئے تو امام زہر العابدین اپنے کو بچھانے سے بخار ہو جائیں امام حسین آ رہے تھے سمجھا رہے تھے کہ جہاد آپ کے لئے نہیں ہے آپ بیمار ہیں آپ کو یہ ہمارا مشم ہے ہماری تولیم کے اس کو آگر لے جانا ہے لوگوں پہنچانا ہے اسلام قائم رکھنا ہے اور آپ کی زندگی جو حسین 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 علیہ السلام کے سے ہیں کیونکہ سارے شہید ہو گئے تھے اولاد حسین خاجہ مہین دن چشتی بھی امام زین العابدین علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں جتنے حسین سعداد ہیں بہت بھائی مادری نسل سے امام زین العابدین سے ہیں امام حسین سے اس طرح سے تو امام حسین نسل رہی تھی ان کو سبر کرنا تھا تو وہ مینار تھے ایک ایک دفعہ امام حسین آ رہا تھے کبھی دش تاریخ تھا کبھی وہ آنک اٹھا رہے تھے دیکھ رہے تھے کہ لاشے پڑی ہیں کبھی جو گلام ہیں ان کی لاشے پڑی ہیں کبھی جو نورت امام حسین کے گئے تک صاحب لاشے پڑی ہیں دیکھ رہے تھے پھر انہوں نے دیکھا کہ علی اکبر شہید ہوئے پھر انہوں نے دیکھا کہ خاصن شہید ہوئے ان کے لاشوں کو راکور سپاہ مالک کیا پھر دیکھا کہ محمد شہید آخر میں امام حسین جن کے جسم میں 989 زخم تھے ان کے جسم تاریخ میں یہ رقم ہے تو وہ آئے اور آ کر جب خیمہ مبارک میں آخر محصد کی لی جا رہے ہیں شور بپا تھا خیمے کے اندر ابھی یہ پڑے ہیں تو شور محشر ہے خیمے کے اندر نمس نالہ نے آلے پائے اندر وہ آخر محصد کی لی جن امام حسین آرہے تھے سر سپیر سے تیر لگا ہوا تھا جسم مبارک پہ اور حضرت زینب سے کہنے لگے کہ زیر اللہ عمدیم کو اٹھا دو تو وہ کہتی ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کہ وہ تو بے خوش ہیں ان کو گذار کرنا ممکن نہیں ہمیں بارے امام دینا ہے بہت مشکل سے بہت ہی سے جب ان کو اٹھا آئے یہ وقت ذرا اس کو سوچئے کہ کیا گزرا ہوگا امام حسین پہ اور امام زین العامدین علیہ السلام پہ تو انہوں نے بارے امامت دیا اور آخری لفظ امام زین العامدین کو امام حسین بولتے ہیں کہ جو ہمارے ماننے والے ہیں جب تمہارا خاطلہ پوچھے گا میرے بار مدینے میں تو ہمارے جو ماننے والے ہیں جو ہمارے محر ہیں ان تک میرا سلام پہنچا دینا یہ بیان پہنچا دینا تو آج تک قیامت تک امام حسین کو ہم سلام کرتے ہیں اُم شہادر کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ وہ یاد کر کے وہ آخری سلام بھی امام حسین جب جا رہے ہیں ہم غلاموں کو یاد کر رہے ہیں آخری جنگ کے لئے جا رہے ہیں امام عزیل عابدین کو بارے امام عزیل گئے شہید ہوئے ایک اسے چھ مہینے کے بچے علیہ عزیل کو دیکھا کہ شہید ہوئے امام عزیل عابدین اس کے بعد جو ہوا یہ تک آپ جانتے ہیں اس کے بعد یزید تو دی ان کے خیمے میں حملہ کی اور آگ کر ان کے خیمے میں آگ لگایا گیا امام عزیل عابدین علیہ السلام سو رہے تھے بستر میں راشت آری تھا بے خوشی برخار میں لیکن چالوں طرف سے آگ پھڑکنے لگا اس حالت میں امام عزیل عابدین اپنے بستر سے نکلتے ہیں کسی طرح سے سردانی اٹھا کر کے لے آتی ہیں ایک بیمار سے اگر اس کا بستر کھینچ لیا جائے اس پہ ہزاروں مظالم ہوں اکھتر دار ان کے دل میں تھا اکھتر لاش اپنے عزیدوں کے اپنے آخر کے انہوں نے دیکھ تھے اور اس کے بعد یہ بستر کھینچ لینا اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے یہ نہیں کیا جگہ جگہ پہ کانٹا بچھا کر کے رکھے تھے اور خالی پیر امام عابدین جن کی پرورش عرش حسد علی میں ہوئی جن کی پرورش عرش امام حسن میں بھول پھول کی ترہ تھے وہ کانٹا پچھلنے لگے اور ان کو زنجیر بہنایا تھا بیر میں اور گلے میں توخ تھا جگہ جگہ پھلے جا رہے تھے اور تشریف کر رہے تھے کہ دیکھو آل محمد کی شکست ہوئی ہے آل محمد کی شکست ہوئی ہے ہم زلکربلا میں یہاں ہماری فتح ہوئی ہے اس طرح سے یہ کہہ رہے تھے پھر بھولا میں ہماری فتح ہوئی ہے جگہ جگہ پہ وہ جا کر تخلیق کر رہے تھے جہاں جہاں سے گزر رہے تھے وہاں ان کی تخلیل بھولی نہیں تھی اس طرح سے دربلا کا انقلاب آیا اور خاص کر ایک دفعہ دربان یزید نے جب پہنچے دربار یزید نے جب امام زید العبدین پہنچے تو بہان بتایا یزید نے کہ حضرت امام حسین کے سر رکھا گو ایک سامنے امام زید العبدین اور سائدانیہ کو سامنے لے آئے اور کہنے لگے کہنے لگا یزید کہ دیکھو آج حسین کی شکست ہوئی ہے اور کہنے لگا کہ اے محمد دیکھو تمہارے نوازے کی شکست ہوئی ہے آج بدل کا بدلہ ہم لوگوں نے لیا ہے یہ سر قطع ہوا سر یہ پڑا ہوا ہے حسین کا اور کہہ رہا تھا کہ ہمارے عباو ازدار تم نے جو ظلو کیا ہے محمد اس کا بدلہ ہم نے لیا ہے تو اصل امام حسین تھے لیکن جو تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا ان کے نوازے تھے اس لیے یہ ضرور تھا آج اگر ہم امام حسین کو بن جائیں تو حشر کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے پوچھیں گے کہ ہمارے نوازے یہ مسئبت اٹھائے ہیں کرب بلہ میں اتنی سید المرسلین سے جن سے شفاعت کے طلبگار ہیں کس طرح ان کی پاس پہنچیں گے ان کی سامنے کھڑے ہوں گے اگر غم حسین نہ کریں کھل جائیں یہ جو انہیں شہید مرتا ہے اپنا قوم کے لیے اپنے مل کے لیے تو اسے یاد رکھتے ہیں اسے جس دن آزادی ملی ہے شہید جنہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ رکھایا کیا ایک دن یا چالیس دن کے اندر کبھی ان کو یاد نہیں کر لے سکتے ہم حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم کو کس موں سے ہم لو ان کے سامنے جائیں گے اگر یاد حضور امان حسین علیہ السلام کو یاد نہ کرے وہ اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو امان حسین تو اپنے بچوں کے بارے میں تو یہ در کنار یعنی اپنے آگ کو اپنے چھ مہینے کے بچے کو اور پورے خاندار کو رکھا دیا اسلام کے راہ میں ان کی گربانی ہوئی اور یہ ہم کے فرض عین ہے کہ ہم ان کو یاد کریں ان کا شوق منائیں کیونکہ سربو بلہ میں ان پر رونے والا نہیں تھا اور یہ دعا فاطم زہرہ ہے کہ آج ہمیں گروہ ہیں کہ قیامت تک ہم امام حسین کو روٹے رہیں گے اور امام حسین کا پرشا حضرت سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گئے جو کہ امام زین العابدین یہ دروالی عزیب پہنچے یہی کہہ دار تھا اور کہہ دار تھا کہ حسین کی شکست ہوئی ہماری جیت ہوئی اتنے میں امام زین العابدین اٹھے اور غرور آنفار کی آیتیں پڑھنے لگے جو اہل میں جو آیا ہے پاک پاکی کی اہل بیت وہ ہر نجاست سے پاک ہیں اور اہل بیت کو ماننا جو قرآن میں حکم ہے اس کے بارے میں اور دوسری آیتیں جو اہل بیت بارے میں آئی ہیں یہ سب اور شہید کا بھی مردہ نہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ پاک رسم دیتے ہیں یہ سوایت پڑھنے لگے درواری عزید میں تو اس نے کہا کیا کیا کہ معظم سے کہا آذان دو درواری عزید میں تو معظم آذان کی لئے خلاق ہوا تا کہ امام زین العابدین خاموش ہوتے ہیں جب وہ محمد رسول اللہ تک پہنچا تو امام زین العابدین خیر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یزید جان لو حسین کی فتر ہوئی ہے یہ جو آذان تو دلوا رہے ہے محمد رسول اللہ یہ بتا دو کیا یہ تمہارے نانا کا نام ہے محمد رسول اللہ جو سر اغدس سے بے عدمی کر رہے ہو یہی سر اغدس جن کا رکھا ہوا ہے کھٹا ہوا اثر ان کے نانا ہیں جن کا آذان میں تم کرمہ پڑھ رہے ہو آذان میں نام لے رہے ہو فتح حسین کی تا تیامت یہ فتح حسین کی ہوگی اور ان کے قضلیل سے ایسا برپا ہوا محشر یزید کے کہ وہ مجبور ہوا کہ ان لوگ مدینہ پہنچا دے امام زین العابدین علیہ السلام کو مدینہ جب پہنچتے ہیں امام زین العابدین جب تاصلہ لٹا ہوا چار عبیل اول کو جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں صحابہ رسول دیکھتے ہیں دو چانت پہچانتے نہیں ہیں امام زین العابدین کو دیکھ کر امام عابدین کی حالت ایسی ہوگئی تھی ایک تو بیمانی اور پھر قید خانے میں اللہ پاک اس صفحہ میں بھی ہم نے عرض کیا ہے اس مرکل میں کہ ایک صفت اہل بیت میں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی صفت تھی ان کے اندر کہ چہرے میں ایسی روشنی تھی کہ قید خانے میں جب اندھرے میں زندان شام میں جب وہ غیر خانے میں تھے ان کے نور سے وہ زندان منور ہو جاتا تھا ایسی ان کی روشنی تھی چہرے منور میں امام عابدین علیہ السلام کی حضرت سید شاہد علی القادری اپنے مجزیہ میں بھی لکھتے ہیں کہ وہ تاریخ زندہ پرزیا ہو گیا تاریخ زندہ پرزیا سید سجاب جب اندر لے گئے یعنی وہ تاریخ زندہ اندھیرہ جو قید خانہ تھا وہ منور ہو گیا روشن ہو ہوا یعنی بالکل تاریخی میں بھی ان کے چہرہ مبارک سے ایسا نمون نکلتا تھا کہ لوگ تاریخی میں دوسرے کو دیکھ سکتے تھے دوسرے کو یعنی ایسا ایک مونور تھا تو یہ جب پہنچے سید سجاد جب خزینا کہتے ہیں عوضت کی تو یہ جب مدینہ پہنچے تو صحابہ رسول جب ایک دو آخر میں پوچھا کہ یہ ردن ہوا قافلہ کہاں سے آ رہا ہے تو مدینہ سے جو قافلہ چلا تھا یہ ردن ہوا نواس رسول کا قاتلہ ہے اس میں یہ آرہیم اور امام زہر العابدین علیہ السلام میں تو ایک صحابی تھے دو امام زہر العابدین کو بہت عزیز رکھتے تھے وہ قدر مبارک پر گل گئے کہ حضور کیا حل ہوا آپ کا کہ ہم بہچان نہیں سکتے رہے کیونکہ حضور جب نکلے تھے تو ان کے بال سفید تھے لیکن اتنے مظالم ہوئے صغر سنی کا عالم تھا کام اپن لیت تھی ان کی لیکن اتنے مظالم ہوئے کہ بال جو کہ ان کی سفید ہو گئے تھے رنج و غم سے کیا وہ قرق بلا کا غم ہم بلا سکتے ہیں یہ غم کسی فرقے سے روزار و قطار رونے لگے امام زین العابدین علیہ السلام کے مدین والے اور امام زین العابدین گربلا کے بعد تلی چونتی سال دنیا میں رہے گربلا کے واقعے کے بعد ایک سچی جلی کے بعد چونتی سال رہے جب ان کی شاہد تطریر کو ظاہر دیا اس سے پہلے چونتی سال رہے اور گریہ و ڈالی کیا اور ایسی حالت تھی کہ غزر مبارک میں جہاں سو کر دی رہتے تھے تمام تمام را چھوٹے تھی کیونکہ وہ آقے کربلا کو دیکھے تھی اور جب ان کے شہادر کے پار ان کی لاش مبارک کو نہلانے کے لیے لوگ گئے ان کے جہاں پانی روز بہنے کا جس طرح سے آپ کے دار مٹھا اس طرح سے بہر آ گئے وہ تمام زندگی چونتی سال جو زندہ رہے وہ روٹے تھے اور کہ ذکر حسائن ہوتا ذکر مسائل رکھ بلا ہوتا تو کچھ محشن میں پہنچ جاتے اور جو اس کو برپا کرتے تھے بہت دیکھ تھی کیونکہ یہ عزی کی حکومت تھی سر کلم کر دیتے تھے نام حسائل لینے سے اس جگہ پہنچ تھے اور دعا کرتے تھے دو چار لوگ مل کر دو تین لوگ مل کر تعداد و کی گم تھی جو امام حسائل کو محبت کر دیتے جب ذکر امام حسائل کرتے روتے تو ان کو دعا دیتے تھے اور آپ جو آل گلیا اور زانی کر رہے ہیں آپ دعا حضر زید العبدین علیہ سلام بھی ہیں ان کے دعا کا اثر ہے اور یہی ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم لوگ زیادہ سے زیادہ تفریق دیں کہ گلیا اور زاری عمم حسائل علیہ سلام کے لئے تادم مر در تک زندہ ہیں ہم لوگ کرتے رہے ہیں جتنے علیہ یہی یہ رمز ہے کہ جتنے علیہ اللہ دنیا میں آئے ہیں یہ رم حسائل کسی فرقے کے لئے نہیں ہے کسی گروپ کے لئے نہیں ہے یہ مسلمانوں کے لئے ہے بلکہ محمد علی جوہر کہتے ہیں ہمارے جو ایک یہاں فریڈم فائٹر تھے اور مشہور شاعر تھے محمد علی جوہر وہ کہتے ہیں کہ قتل حسائل اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد یہ قتل حسائل جو ہیں یہ اصل میں مرگ یزید ہے یزید یزید کی مرگ کا اعلان ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے تو اس میں پنڈیت رگون اندر پشاد بڑے مفقر گزرے ہیں پیوپی کے تو وہ بھی اردو کے بڑے شاعر بھی تھے اور ہندی میں بھی ملتے تھے بہت بڑے پنڈیت تھے جانکالی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے مصرے سے تو ہم کو اتفاق ہے کہ قتل حسین مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے سب سب نے کربلا کے بارے میں امام حسین کے بارے میں لکھا رہے کہ ان کی قربانی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا اثر کیا انسانیت پر پڑھا کوئی ایسا مفقر نہیں ہے جو امام حسین پر نہ لکھا ہو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اس سے سیکھنا چاہیے مسلم تو امام حسین کو سمجھ گئے پہتان گئے لیکن کیا ہم غفلت میں رہیں گے کیا ہم ان سے الگ رہ سکتے ہیں کم سے کم ان سے کچھ دست لے لیں سمجھ لیں کہ جب حسین کو سمجھ گئے ہم ہم ہمارے تو نبی کے نواز سے ہیں کم سے کم ہم ان کی قربانی کو سمجھ دست کرب و بالا کو سمجھ نہیں کوشش کریں مسائب کرب و بالا کو سمجھ نہیں کوشش کریں یہ جو ہم کہہ رہیتے کہ ہمیں حسین کسی طرقے کے لیے نہیں ہیں کسی گروپ کے لیے نہیں ہیں یہ مسلمانوں کے لیے انسانیت کے لیے ہے سم کے لیے ہے بنی نو انسانیت کے لیے ہے کسی مذہب و ملت کے لیے نہیں ہے ان کا درس ہے وہ ہر قوم کے لیے ہے یہ ہر انسان کے لیے درس ہے تو اس میں کسی فرقے سے اس کو جوڑ دینا یہ اصل جب بھی ہم نام حسین لیتے ہیں کوئی فتوہ لگ جاتا شیعت و بیدر اور کسی قوم سے جوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ اس سے منسلک ہوں گے اس لئے حسین کیسے کر رہے ہیں اس لئے حسین کا نام لے رہے ہیں لیکن اسلام سے حسین کو ہٹا دیجئے اسلام سے علی مردوزہ کو ہٹا دیجئے اسلام سے حسن مصطبیٰ کو ہٹا دیجئے اسلام سے فاطم زہرہ کے قربانیوں پر ہٹا دیجئے پھر اسلام کیا ہے ان کے قربانیوں پر ٹکا ہوا ہے علامہ ادبال اتنے بڑے مفقر ہیں جتنے فلقے کے لوگ ہوں کیا وہ وہاہبی کیا بلیلگی کیا اہل طریقہ کیا شیعہ کیا شرمی کیا کوئی بیس سے سب ان کو مانتے ہیں سبا کیا ہے شائرین لوگ کہتے ہیں کہ ایک حضرت علی قبول تروار وآرہ وآخر سجدہ داکٹر سر محمد اربال کہتے ہیں جو اس کو یعنی کربو بلا کے غم کو کسی فرقے سے جوڑ دینا کسی گروہ سے جوڑ دینا یہ جہالت ہے اور اس کے پیچھے وجہ ہے لوگ تحقیق بھی جاتے نہیں ہیں جاتے نہیں ہیں اگر تاریخ کا متعلق کریں تو سمجھیں گے کہ یزید کے بعد نور یزید اور بنو ممیعہ کا دور سال سال چلتا رہا اس کے پاس بنو عباس آئے اور ایسا ہوا کہ اگر آپ اہل بیعت یہ ذکر کرتے تو سر طلب کرتے تھی اگر دیکھتے اولاد حسین اولاد حسن خوش خوش سون لیتے تھے اور سون نے کے بعد سرطلب ہو جاتا تھا یہی بنیادی وجہ ہے کہ عرب سے حدودستان میں دوسری دوسری جگہ میں والی اللہ آئے ہے حضرت خاجہ محمد دین چشتی آئے ہیں دوسرے دوسرے ولی آئے ہیں کیونکہ وہاں ان کی شہادت کے در تھا سیدوں پہ ظلم ہوتا تھا آل محمد پہ ظلم ہوتا تھا اس لیے آل یہی گروہ ہے یہ ظالم گروہ جو کہ یہ مشہور کر رہا کہ یہ حسین کا نام دور یہ تو اسی فضل سے ہوگا علی مرتضی کی سناو صفت قرار قرآن میں علامہ جلال الدین سیوتی اہدر سنت کے بڑے عالم ہیں ایسے کوئی مولی بھی نہیں جو ان کی کتاب نہیں پڑے ہونے سب ہوں درس کی کتابوں میں وہ شامل ہیں علامہ جلال الدین سیوتی وہ کہتے کہ تین سو قرآن کی آیت حضرت علی پہ نازل ہوئی شان علی پہ اور یہ لوگ کہتے کہ سمی مسلم لیکن وہاں تک آپ سمی مسلم ختم نہیں ہو جاتا ہے آپ کا مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ پہل آپ کس جسے ہیں مذہب کیا اختیار کیے ہیں تو حنفی مسئلہ قیام شافی ہیں مالکی ہیں ہمگلی ہیں یہ چار سمی امام ہیں ان کی زندگی کو پڑیئے دیتا ہم تو حنفی سنی مسلم ہیں مسلمان ہیں ہم امام ابو حنیفہ کس طرح سے اہل قید کو مانتے تھے ان کی زندگی پڑھنے سے پتر سے بتا رہے ایک دفعہ دربان بیٹھے تھے کہ امام حسن کے اولاد داخل ہوئے یعنی آل یزید کا دروار تھا حاکم اپنے طرح پڑھا امام حسن کے اولاد داخل ہوئے نوجوان تھے ابو حنی صورت کھڑے ہوگئے ہوں زندگی پڑھ ہی حیات میں ہے سوان حیات میں کھڑے ہوگئے تعظیم سے پوری مجلس کھڑی ہوگئی پاچھا بیٹھا بھلا رہا اس کی آنا میں لگا وہ کہنے لگا کہ ہم جب داخل ہوگئے درواز میں بہت سے ایسے لوٹ کے بیٹھے ہوگئے رہتے ہیں میری تعظیم میں کھڑے نہیں ہوتے لیکن آج ابو حنیفہ کے لیے سارے جو یہاں ہیں سارے لوگ کھڑے ہوگئے تعظیم میں یہ کون سی شخصیت ہے ابو حنیفہ سے پوچھا کہ یہ نوجوان لڑکے کو دیکھ کر کیوں کھڑے ہوگئے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حضور قرآن یہ ہمارے امام مذہب کے یہ کہتے ہیں کہ حضور قرآن عظمت اہل بیت ہم پہ فرض ہے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اور اس لیے ہم کھڑے ہوگئے ان کی تعظیم کہ کہ درہ نبی کہ اس کے عجر رسالت یہ جو دین ملا تم کو یہ جو نواز ملی یہ جو حج ملا تم کو زکاة اور یہ جو دین دین اسلام تم کو ملا اس کے عجر تم کیا دوگے تمہارے قرابردار جو ہیں قربہ ان سے محبت کرنے کی لئے کرو جب صحابی گئے تے رسول سے پوچھنے کہ ہم کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو یہ آیت نازل ہوئی کہ ان سے کہہ دو کہ یہی عجر رسالت ہے کہ ہمارے قرابردار ہماری اطرق ہمارے اہل بیعت سے محبت کرو یہی عجر رسالت ہے یہی تمہیں کرنا ہے تو قرآن کا حکم ہے اس لئے یہ ہمارے اوپر فرض ہے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اور وہ تازی میں آل محمد میں اٹھ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہ انہوں نے اس کی تشریح کی وہاں تو ہمارے جو امام ہیں امام شاسی اور سنی نسلق کے امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ درود جب آپ نماز میں یہ ہر نماز کے وقت آپ آل محمد پہ جرود مجھتے ہیں آل ابراہیم و آل محمد آل محمد ہے کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مباحلہ کے میدان میں دیکھا دیا کہ میرے اہل بیت میرے آل ہیں اور اہل نے کہہ دیا آیت تطہیر جن ناظر گئی میرے اہل بیت کون ہیں آل محمد کون ہے حسن حسین کے والا حسن حسین ہیں تو آل محمد کے بارے میں انہوں نے کہا کہ قرآن کی آیت علیہ اجل اللہ مبت تف قربہ کہ اس کا عجل اور کچھ نہیں اس سے اللہ اور کچھ تم سے مانتا نہیں کہ تمہارے جو قرابہ دار ہیں اس سے محبت کرو یہ عجل رسالت ہے امام شافی کی لئے کہ آل سنی امام تو وہ کہتے ہیں کہ نماز میں ہم رو ہر وقت درود بھیجتے ہیں پانچھو وہ اگر بخز علی بیت میں آل محمد نہ کہے تو اس کی نماز مرگ ہو جائے گی یہ امام شافی کا قول ہے وہ کہتے ہیں آل محمد کے لئے آل نبی ذریعت وہم لئے وسیلت ارجو بہم مسابد بیت یمین صحیح فتی یہ امام شافی کہتے ہیں کہ آل محمد ہمارے لئے ذریعہ نجات ہیں وہ ان کے خطے سے حشن کے دن جو عمال نامہ ہیں ہمارے دہن ہاتھ پہ آئے گا اور ہم اس کو لے ہماری شفاعت ہوتی یہ امام شافی ہیں امام مسند احمد نے ہمارے پاس رکھی ہوئے کتاب میں اعلی بیت کی وزیلت اتنی ہیں کہ مت کہ لئے اور ان کو بھی اس گروہ سے شامع کر دیتے تھے کچھ ایسے لوگ پہ کہتے تھی یہ فلا ہیں کیونکہ اعلی بیت کی صلاحوں سے پت کرتا ہے اور رہے امام حاکم ان کا یہ حشر تھا کہ ان کو ایک دفعہ وہ اہل بیت ماننے والے تھے اس لئے ان کو ایک دفعہ سکھل منا کر گدے میں بیٹھا کر پورے شہر میں کرایا حاکم وافت میں ان کی خطہ کیا تھی کہ وہ اہل بیت کو مانتے تھے لیکن وہ چلا کر کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں ہمیں کوئی رنج نہیں ہے اگر میری حالت یہ نہیں ہے ہم کو گھما اس میں اور لوگ چہرے پر کچھ کالت وغیر بن دیئے تھے تو بچان نہیں رہے تھے لوگ لیکن وہ چلا کر کہ رہے تھے جان پرچان لوگ کہ ہم وہی ہیں تمہارے امام حاکم ہماری یہ درگت ہوئی ہے تو بات میں لوگ نے پوچھا کہ حضور آپ تو بہت سے لوگ آپ کی ایسی حالت ہی لوگ پرچان نہیں رہے تھے لیکن آپ کیوں اعلان کر رہے تھے آپ کیوں کہ رہے تھے کہ ہم پرچان لوگ کو جان لو تو وہ کہنے لگے کہ ہم یہ اس لیے کہ رہے تھے کہ لوگ کو دوا رہ کر رہے تھے حشق کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخ رہو جا سکے ہیں کہ ہم کہیں کہ حاکم وقت نے میری حالت کی ہے ہم اتنے خانے میں رکھ اور اتنے آپ کے امام کہتے ہیں امام حاکم شفاعت کی بنیاد کیا ہے محبت اہل بیت آل محمد کی محبت اہل بیت کی محبت اور یہ جو دین بیدان یہ نماز بلی قرآن آیا ہمارے پاس اس کا عجب ہم کو کیا دینا ہے صرف ایک چیز اللہ مانتا ہے اور رسول اللہ نے حمد سے مان قرآن کے ذریعے اللہ رسول اللہ کے ذریعے عمد سے مان ہے کہ ہمارے اہل بیت ہماری اطرق سے محبت کرو لیکن افسوس ہے کہ ہم وہ محبت میں بھی ناکامیان ہو جاتے ہیں اور یہ غلط پروپوگنڈا کہ کسی گروہ سے محبت اہل بیت مسلمان ہیں اور اس کے ساتھ جیسے کہ امام ابو حنیفہ مانتے تھے اس طرح سے ہم غلام اہل بیت ہیں ہم اہل بیت کی اپنی زندگی کو دے سکتے ہیں ہم محرم میں آہو بکا کرتے ہیں گریہ و زانی کرتے ہیں یہ صرف کسی اسلامی گروہ کے لیے نہیں ہے یہ ازاداری یہ قوم امام حسین کا یہ بنی پورے مسلمانوں کے لیے ہے سب سلطے کے لیے ہے اور وہ نہ کرے نہ کرے برنصیب ہیں جو نہ کرتے ہیں لیکن سبوں کے لیے ہے بنی بلکن مسلمانوں کے لیے صرف بنی نو انسانیت کے لیے ہے یہ قربانی انجیر انسانیت کو بچانے کے لیے اور ہم یہ رب کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ اس طرح سے ہر سال ہم لوگوں کو ذکر اعزاء کرنے کی توفی قطع کرے اللہ اور ہم لوگ اہل بیت پاکی کے راستے میں چلتے رہیں اور ہم زیادہ سے زیادہ ہم ذکر اعزاء اور برزم اعزاء کا انعطاق کریں اور غم حسائل بادر میں مر کرتے رہیں اور اس کا ثواب قبر آخرت اور میزان کے وقت بھی ملے وآخر دعوانہ کے ملے